ہیچ ایس ون نیوز میں آپ کا استقبال ہے آئیے دیکھتے ہیں چند منٹوں میں کچھ اہم خبریں کانگریز پارٹی نے تلنگانہ کے مزید چار لوگ سبا حلقوں میں پارٹی امیدواروں کے ناموں کا اعلان کیا ہے جن میں نظم آباد لوگ سبا سے رکنے کاؤنسل ٹی جی ون ریڈی آدل آباد سے ڈاکٹر سنگا کماری میدک سے نیلم مدو اور بھونگیر سے سی کرن کمار ریڈی شامل ہے اب تک کانگریز نے چودہ حلقوں میں اپنے امیدواروں کا اعلان کر دیا ہے مزید تین حلقوں میں امیدواروں کا اعلان باخی ہے راجستان کے زلہ الوار میں گائیوں کے سمگلنگ کے شبے میں ہریانہ کے چار افراد کو مخامی لوگوں نے مارا پیٹا واقعہ کل رات تین بجے کے آس پاس کرکشیتر پولیس ٹیشن علاقے میں پیش آیا پولیس نے زخمیوں کو زلہ اسپتار منتخل کیا سات گائیں بچائی گئی اور گوشلہ منتخل کر دی گئی زخمیوں کے نام عارف غفار سلیم اور حبیب بتائے گئے ہیں جو ہریانہ کے زلہ نو سے تعلق رکھتے ہیں لوگ سبا انتخابات کے دوسرے مرحلے کے لئے نوڈفیکیشن کل یعنی جمعیرات کو جاری کیا جائے گا اس مرحلے میں بارا ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں کے اٹھاسی لوگ سبا سیٹوں کے لیے انتخابات ہوں گے بیرونی منیپور پارلیمانی سیٹ کے تیرہ اسیملی حلقوں کے لیے بھی اس مرحلے میں ووٹنگ ہوگی الیکشن کمیشن کے مطابق بیرونی منیپور پارلیمانی سیٹ کے پندرہ اسیملی حلقوں میں پہلے مرحلے کے ساتھ انتخابات کا نوٹفیکشن جاری کیا گیا تھا دوسرے مرحلے میں منیپور کی اس سیٹ کے علاوہ آسام بیہار چھتیزگر جمہور کشمیر کرناٹک کرلا مہاراشتر مدیہ پردیش راجستان تریپورا اتر پردیش اور مغربی بنگال کی اٹھاسی سیٹوں کے لیے انتخابات ہوں گے امیدوار چار اپریل تک کاغذات نامزدگی داخل کر سکیں گے اور جمہور کشمیر کے علاوہ دیگر ریاستوں میں کاغذات نامزدگی کی جانچ پانچ اپریل کو کی جائے گی جمہور کشمیر میں کاغذات نامزدگی کی جانچ چھ اپریل کو کی جائے گی امیدوار آٹھ اپریل تک اپنے نام واپس لے سکیں گے دوسرے مرحلے کے لیے چھ بیس اپریل کو ووٹنگ ہوگی ہائیدرباز سیٹ پر ہونے والے لوگ سبا انتخابات کافی دلچسپ ہونے کی امید ہے کانگریز ٹینس سٹار سانیہ مرزا کو اے آئی ایم آئی ایم کے سربراہ صدو دین ویسی کے خلاف اپنا امیدوار بنانے کی تیاری کر رہے ہیں اس حوالے سے سیاسی نشیب و فراز اپنے اروج پر ہیں کانگریز کا یہ خدم سانیہ مرزا کی مقبولیت کے سبب ہائیدرباز شہر میں اپنی سیاسی بسات کو مستحکم کرنے میں بھی خیر معمولی اہمیت کا حامل ثابت ہو سکتا ہے منک کنٹرول کے ریپورٹ کے مطابق کانگریز سینٹرل الیکشن کمیٹی لوگ سبا انتخابات کے لیے امیدواروں کے فہرست کو ختمہ شکل دینے پر غور کر رہی ہے اس کے ساتھ ہی اس سیٹ سے سانیہ مرزا کو ممکنہ امیدوار کے طور پر کھڑا کرنے کی خیاس آرائیاں تیز ہو گئی ہیں کانگریز پارٹی ذرائع کا کہنا ہے کہ ہندوستانی کرکٹ ٹیم کے سابق کپتان محمد ازر الدین نے سانیہ مرزا کی امیدواری کی تجویز کی حمایت کی ازر الدین کے سانیہ مرزا کے خاندان کے ساتھ خریبی خاندانی تعلقات ہیں دوہزار انیس میں انہوں نے اپنے بیٹے محمد ازر الدین کے شادی سانیہ کی بہن انم مرزا سے کی کانگریز پارٹی دونوں خاندانوں کے خریبی تعلقات کا فائدہ اٹھانے کی تیاری کر رہی ہے پنجاب سے آماد بھی پارٹی آپ کے تین عراقی نے اسمبلی نے بودھ کے روز دعویٰ کیا کہ انہیں بی جے پی میں شامل ہونے کے لیے پیسے دینے کی پیشکش کی گئی تھی پنجاب میں آپ کے واحد لوگ سبا رکن اور ایک رکنے اسمبلی نے بودھ کے روز بی جے پی میں شمولیت اختیار کر لی اس کے بعد آپ کے ان تین عراقی نے اسمبلی نے دعویٰ کیا ہے کہ انہیں بی جے پی میں شامل ہونے کے لیے پیسے دینے کی بات فون پر کہی گئی مرکزی روڈ ٹرانسپورٹ وزیر نیتین گھٹکری نے بودھ کو ناکپور بالیمانی سیٹ سے بی جی پی شف سینا این سی پی ریپبلکن پارٹی کے عظیم اتحاد کے امیدوار کے طور پر نامزدگی داخل کی اسی طرح آج ہی بی جی پی امیدوار اور ایم پی سونیل منڈے نے بھندارہ گونڈیا حلقے سے اپنا پرچہ نامزدگی داخل کیا کانگریس پارٹی میں شامل ہونے والے بی آر ایس پارٹی کے رکنے اسیملی ڈی ناگیندر کو اسیملی کی رکنیاں سے نا اہل خرار دینے کی درخواست کرتے ہوئے تلنگانہ ہائی کورٹ میں ایک رٹ پیٹیشن داخل ہوئی ہائدرباد کے خیرت آباد اسیملی حلقے سے کامیابی حاصل کرنے والے بی آر ایس رکنے اسیملی ڈی ناگیندر چند تن قبل کانگریس میں شامل ہو گئے پارٹی انحراف کے معاملے میں بی آر ایس پہلے ہی ناگیندر کو ایم ایلے کے عہدے سے ہٹانے کے لیے اسیملی کے سپیکر سے شکایت درج کر آئی ہے اور اب ایم ایلے ناگیندر کے خلاف ہائی کورٹ میں ایک عرضی دائر کی گئی ہے راجوی آدف نامی شخص نے پارٹی سے انحراف کرنے پر ناگیندر کو بطور ایم ایلے نا اہل خرار دینے کے لیے ہائی کورٹ میں عرضی دائر کی ہے درخواست گزار نے کہا کہ ایک پارٹی میں ایم ایلے کی حیثیت سے جیتنے کے بعد استیفہ دیے بخیر دوسری پارٹی سے ایم پی کے طور پر انتخاب لڑنا غیر قانونی ہے اس سلسلے میں اسیملی کے سپیکر کو ہدایت دیں گے وہ ناگیندر کے خلاف کاروائی کرے ہائی کورٹ میں ناگیندر کے خلاف دائر درخواست کے سماعت کل جمعیرات کو ہونے کا امکان ہے فی الحال کے لیے بس اتنا ہی دیکھنے کے لیے شکریہ